السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام آج کی میری ویڈیو جو ہے بجیاس ککنگ کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے جو کہ ایک کادیانی ختون چلاتی ہیں اس کے بارے میں ہے اور میری آج کی ویڈیو کے تین حصے ہوں گے پہلے حصے میں میں آپ کو پروف کروں گی کہ یہ بجیاس ککنگ والی جو ختون ہے وہ ایک کادیانی یعنی مرزائی ختون ہے اس چیز کا ثبوت میں آپ کو پیش کروں گی دوسرے حصے میں کچھ سوالات ہیں جو اس کے فالورز خصوصا میری بہنیں یہ ویڈیو خصوصی طور پر میری بہنوں کے لیے ہے مسلمان بہنوں کے لیے جو کہ اس کو فالو کرتی ہیں اور جب اس کا کادیانی ہونے کا معاملہ سامنے آیا تو اکثر بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ بھئی اگر وہ کادیانی بھی ہے تو اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے ہم تو صرف اس کی ککنگ کے حوالے سے ویڈیو دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بے شک وہ ککنگ کے حوالے سے ویڈیو بنائے اسے نہ دیکھنا اس کا بائی کارٹ کرنا اس کے چینل کو انسبسکرائب کرنا اس کے چینل کو ریپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے اور اس سے دور رہنا کتنا ضروری ہے تیسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ختون جو ہے کس کس طریقے سے لوگوں کو لوٹ رہی ہے پیسے بٹو رہی ہے اور وہ پیسے کہاں جاتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد میری بہنیں سمجھ جائیں گی کہ اس ختون کا بائی کارٹ کرنا کتنا ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کادیانی حضرات ایک ایسا کرٹ ہیں جن کے پاس اپنے مذہب کی سچائی کے لیے قرآن حدیث دلیل کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ اپنے اس مذہب میں لوگوں کو مختلف ہتکنڈوں سے مختلف طریقوں سے مختلف چال بازیوں اور دھوکے بازیوں سے مختلف قسم کے لالچ دے کر اپنے خفیہ مذہب میں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے طریقے ڈونڈ رکھے ہیں کیونکہ یہ جماعت جو ہے شیطانی دماغ کی حامل جماعت ہے اور شیطانیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایسے ایسے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ اچھا خاصا پڑا لکھا سمجھدار انسان بھی ان کے جنگل میں پھنچ جاتا ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے ان کو سکھائی ہی دھوکہ واضی ہے اور آگے سے ان کے خلیفے بھی مرزائی جو مبلغ ہوتے ہیں ان کو بھی دھوکے دینے کے نئے سے نئے طریقے سکھا کر گئے ہوئے ہیں تو چلیں ناظرین اکرام ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکے ناظرین اکرام یہ قادیانی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے الاسلام.org میری تمام بہنیں اب ذرا گوھر سے دیکھئے گا یہ آپ اوپر اڈریس دیکھ رہے ہیں الاسلام.org اس میں یہ نیچے جائیں یہاں پر ہے الاسلام لائبریری اس پہ کلک کرتی ہوں میں اس میں لیفٹ سائٹ پہ یہ تھوڑا سا نیچے کر کے یہ ان کا جو ہے یہ رسالہ ہے ریویو آف ریلیجنز اس پہ کلک کریں یہ اب نیا پیج اوپن ہو گیا ہے کیونکہ یہ ریویو آف ریلیجنز کے لیے انہوں نے ایک الگ ویب سائٹ بنا کے اپنی ویب سائٹ سے اٹیج کی ہوئی ہے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے اس میں یہ آرچیوز ہیں اس پہ آپ جائیں گے تو یہ نیچے ہے منتھلی آرچیوز آف آرٹیکلز اس پہ کلک کریں اس میں آپ نیچے جائیں گے تو یہ ہے جی جولائی دو ہزار سترہ اس کے جولائی دو ہزار سترہ کے شمارے میں جائیں یہ دیکھیں جی یہاں پر لکھا ہوا ہے مسلم ٹیلیویجن اہمدیہ انٹرنیشنل سیلیبریٹنگ ٹونٹی فائیوئیئرز اس پہ کلک کریں اس کو آپ سکرول ڈاون کریں اور نیچے جائیں یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس ڈیٹ کا یہ اس کے اس پیراگراف میں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایم ٹی اے ٹیم ورکنگ ہارڈ انڈ پروڈیوسنگ ہائی کوالٹی کانٹینٹ بٹ موسٹ آف دا کریڈٹ گوز ٹو این اہمدی لیڈی امرانہ نصیر صاحبہ ہو ہیز پروڈیوس سم ویری گوڈ ڈاکومنٹریز وچھ ہیو بین بروڈکاسٹ آن ایم ٹی اے تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ایم ٹی اے جو قادیانیوں کا چینل ہے اس کا نام ہے ایم ٹی اے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایم ٹی اے کی جو ٹیم ہے وہ ہائی کوالٹی کانٹینٹ جو ہے وہ پر ریڈیوس کرنے کے لیے بہت ورک کر رہی ہے اور اس کا زیادہ تر جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے ایک قادیانی لیڈی اہمدی لیڈی لکھا ہوا ہے قادیانی ختون امرانہ نصیر صاحبہ کو جاتا ہے تو یہاں سے آپ کو ثابت ہو گیا ہنڈر پرسنٹ کے یہ امرانہ نصیر نامی جو ختون ہے وہ قادیانی ہے ناظرین اکرام اب جو ہے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی دو وائسز پلے کر کے سناتی ہوں ایک یہی اس کی ڈاکومنٹری ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ کہ امرانہ نصیر نے بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی ہیں ایم ٹی اے کے لیے تو یہ ایک ڈاکومنٹری کی تھوڑی سی آواز چلاتی ہوں میں اور اس کے بعد جو ایک اس کا بجیاز کوکنگ چینل ہے میں اس میں سے کوئی بھی ویڈیو لے کے تھوڑی سی آپ کو وائسز سناتی ہوں فیورڈ لینڈ کے ساتھ ساتھ بہت سی نیشنل پارک سے بھی مل کر جس میں ماؤٹھوکی نیشنل پارک بھی شامل ہے 2.6 ملین ہیکٹریز بنتا ہے کچھ ہی دیر میں ہم سدن بیچ فورسٹ میں داخل ہوئے کے بعد دیگرے اس کی پانچوں اقسام یہاں پر دکھائی تھی اگر ہم اپنی گاڑی میں یہاں تک آئے ہوتے تو یقیناً آپ کو اس کی پانچوں اقسام ضرور دکھاتے مجھے واپس ملے مجھے وہ آدمی واپس آجائے بس پیرا میاں واپس آجائے اب جب گھر میں دو پل کے لیے وہ آدمی واپس آئے گا تو عورت جو ہے اس کے ساتھ لڑائی کرے گی کہ تو انہیں دوسری عورت سے تعلقات کیوں رکھے نہیں تو جو آدھا پونہ ہوگا بھی آپ کے حصے میں آپ اس کو بھی کھولیں گی آپ اسے بھی گھوالیں گی تو آپ پہلے لڑنے سے یہ دیکھیں کہ آپ کھڑے کس زمین پہ ہیں تو اس کو آپ گھوڑ سے سن لیں یہ ہنڈر پرسنٹ سیم وائس ہیں اور میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ تمام لنکس ڈال دوں گی جو اس نے ایم ٹی اے چینل کی ڈاکومنٹریز کے لیے بنائے ہیں آپ ان ڈاکومنٹریز کو جا کے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور امرانہ نصیر جو کہ بجیاز ککنگ والی ہے جو میری بہنی اس کی آواز سے واقف ہیں وہ اس کی ڈاکومنٹریز کو سنتے ہی فوراں پہچان جائیں گی تو یہ ناظینی اکرام ایک ڈاکومنٹری ہے اس کا بھی میں لنک لگا دوں گی ڈسکرپشن میں یہ ہے فاؤنڈیشن سٹون سرمنی آف بیت المسرور یہ بیت المسرور نام سے انہوں نے اپنے ایک بادت خانے کی بنیاد رکھی تھی تو اس میں جو ہے مختلف لوگوں کو بلا کے تو اس میں ایک ایک اینٹ ان سے رکھوا رہے تھے اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا نام لے کر بلاتے ہیں کہ یہ امرانہ نصیر جو ہیں وہ آئیں اور اپنے حصے کی اینٹ رکھیں تو یہ امرانہ نصیر آتی ہے میں اس کو کلوز کر کے بھی آپ کو سکرین پر دکھاتی ہوں کہ یہ امرانہ نصیر وہی ہے اس کی پکچرز تو آپ نے دیکھ رکھی ہوں گی تو اس ویڈیو میں آپ اس کو شکل سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ وہی امرانہ نصیر ہے جس کی تصویریں جو ہیں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہیں تو آپ اس کو اس ویڈیو کے تھرو بھی پہچان سکتے ہیں تو لو میری بہنوں میں نے آپ کو دو ایویڈنس دے دیئے ہیں ایویڈنس تو اور بھی بہت ہے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ دو ایسے ایویڈنس تھے جو بلکل کنفرم تھے جن میں کوئی ڈاؤڑ والی بات ہی نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے اور میں اس امرانہ نصیر کے بارے میں پرسنل بھی بہت کچھ جانتی ہوں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی تو یہ جو ہے میں نے آپ کو دو پروف دیئے ہیں کہ یہ کادیانی ختون ہے تو اس کے جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اور جو باقی ڈاکومنٹریز کے لنکس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے میری ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آگے پھرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں ناظرین اکرام اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے اور تیسرے ہیسے کی طرف ابھی دوسرا اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو ایک ساتھ ہی بیان کروں گی اور ساری بات آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ میری بہنیں جو ہیں وہ اس فتنے سے بت سکیں میں اپنی بہنوں کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ قادیانی حضرات لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے پیسے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کفریہ مذہب ہے چوٹا مذہب ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس اپنی سچائی کی تو کوئی دلیل نہیں ہوتی اس لئے لوگوں کو یہ پیسے کا لالش دے کے خرید کے اپنے مذہب میں لے جاتے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے دنیا اور آخرت تباہ کرتے ہیں اب اس کام کے لیے لوگوں کو ویزے کا لالش دینے کے لیے رشتوں کا لالش دینے کے لیے کام کروانے کا لالش دینے کے لیے مختلف لوگوں کو سہولیات دیتے ہیں بہت سے آج کل کے نوجوان ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جن کا مذہبی حوالے سے رجعان کم ہوتا ہے گربت سے تنگ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں ان کو یہ ویزے دینے کا کاروبار کروا کے دیتے ہیں یا پھر چیریٹی کے نام پر ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور بدلے میں ان کا ایمان چھین لیتے ہیں تو اس ساری واردات کے لیے ان لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مختلف ہتکنڈوں سے پیسہ ہی کٹھا کرتے ہیں جبکہ ان کے مذہب میں چلا جاتا ہے تو یہ اس سے ٹیکس کے طور پہ بھتے کے طور پہ ان سے منتھلی وصول کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو اس کی کمائی ہو اس میں سے پندرہ یا بیس پرسنٹ یا دس پرسنٹ ان کو لازمی دینا اور ان پہ فرض ہوتا ہے اس کے علاوہ پچاس قسم کی اور انہوں نے ٹیکس لگا رکھے ہیں جو کہ جماعت کا ہر بندہ دیتا ہے یعنی پہلے یہ لوگ ان پہ پیسہ لگاتے ہیں ان کو گمراہ کر کے اپنے مذہب میں لاتے ہیں ان کا ایمان خراب کرتے ہیں دنیا اور آخرت تباہ کرتے ہیں پھر اس بندے پہ جو کہ انہوں نے انویسٹ کی ہوتی ہے تو اس سے ساری زندگی یہ لوگ کمائ کے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اب اس ساری واردات کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اب وہ پیسہ کٹھا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو اس بجیاز ککنگ نامی چینل والی خاتون نے استعمال کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چینل اس کا ریگولر آپ دیکھتی ہیں ان بہنوں کو پتا ہوگا کہ رمضان شریف میں یہ چیارٹی کے نام پہ زکاعت اکٹھی کرتی ہے سب سے پہلے میں اپنی بہنوں کو یہ بتا دوں کہ یہ زکاعت جو ہے وہ صرف اور صرف غریب مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے جو بھی مسلمان صاحب نصاب ہے وہ اگر زکاعت ادا نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اس کو اس کی سزا ملے گی کیونکہ یہ فرض ہے مسلمانوں پر یہ کوئی عام چیارٹی نہیں ہے کہ صدقہ خیرات نہیں ہے کہ آپ نہیں بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ یہ فرض ہے اور یہ آپ نے مسلمان کو ہی دینی ہے غریب مسلمانوں کو جو بیچارے عید پر مسلمان دوسرے مسلمانوں کی عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے تو یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو سکیں اپنی تنگی دور کر سکیں اب یہ کیا کرتی ہے یہ زکاعت کے نام پر چیارٹی کرتی ہے پیسے اکٹھی کرتی ہے اور میری بھولی بھالی جو بہنے ہیں اور میری بھولی بھالی جو بہنے ہیں وہ اس کے چنگل میں فنس کی اپنی زکاعت جو ہے وہ ایک حرام رستے پر لگا دیتی ہیں اور یہی سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے کسی درست رستے پر لگا دی ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ جتنا اس کا چینل دیکھتی ہیں یہ چینل سے بھی پیسے کماتی ہے پھر یہ اپنے چینل پہ مختلف قسم کی پروڈکٹس بھی سیل کرتی ہے وہ اگر آپ پروڈکٹس خریدتی ہیں یا کم سے کم ان پروڈکٹس کی ایڈورٹائزنگ کا ہی آپ سبب بنتی ہیں کیونکہ جتنا اس کا چینل آپ دیکھتی ہیں اس کے چینل کے ایڈورٹائزمنٹ بڑھتی ہے تو کوئی بھی آپ کی وجہ سے اس کے چینل پر آیا اور اس نے خریداری کی تو اس کا گناہ آپ کے سر جائے گا یہ سارا پیسہ جو ہے یہ جہاں پر اکٹھا کرتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں چیریٹی کے نام پہ یہ سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجتے ہیں غیر کرونی طریقے سے اور نام دیا ہوئے انہوں نے چیریٹی کا کیونکہ چیریٹی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تو یہ چیریٹی کے نام پہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ دوسرے ممالک منتقل کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے ہی کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہم اپنے ملک چلانے کے لیے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے کرزے لیتی ہیں جتنی ہماری گورنمنٹ کرزے لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی بیرونے ملک پاکستان سے منتقلی رقم منتقل ہوتی ہے جہاں یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہی یہ لوگ پیسہ دے دے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا ایمان خراب کرنے میں یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی غیرت مند یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ان کا ایک نام لہاد مو بولا نبی اس کی آپ شکل دیکھیں کتنی غلیز شکل ہے اور اس کالی شکل والے بدصورت انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو پہلے آئے تھے وہی اس کانے کی شکل میں نعوذ باللہ استغفراللہ دوبارہ دنیا میں آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتی ہوں ہزاروں حوالے ہیں میں مگر اس کی غستاخیاں جو ہیں انبیاء اکرام کے بارے میں ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی غستاخیاں ہیں اگر وہ میں بیان کرنی شروع کر دوں تو میں مہینہ بھی بولتی رہوں تو وہ ختم نہ ہوں اتنی اس بدبخت نے غستاخیاں کی ہیں اور ایسی ایسی کہ ہم زبان پہ لانا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ ایک حوالہ کافی ہے جس میں یہ بدبخت وہ آئے جو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو اپنے پر فٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام رکھا ہے تو یہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد یہ مرزا قادیانی کو لگتے ہیں جس کسی کو ثبوت چاہیے ہوگا کوئی قادیانی اس سے انکار کرے تو میں اس کا ثبوت دینے کی پبند ہوں تو میری بہنوں اب بتاؤ کہ آپ لوگوں کی غیرت گوارہ کرے گی کہ جو اسلام کی دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن اور گستاق ہوں کہ آپ ان کو کوئی بھی فیور کریں یا کسی طریقے سے آپ ان کے پیسوں کے ذریعے مدد کریں ان کو آپ زکاعت دیں جو مسلمانوں کا حق ہے آپ کافروں کو دے رہی ہیں یا مالی طور پر ان کو سٹرونگ کرنے میں معون ثابت ہوں کیا آپ کی یہ غیرت گوارہ کرتی ہے تو آپ لوگوں کا جو یہ سوال ہے کہ ہم تو صرف ککنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو میری بہنوں انٹرنیٹ پر ہزاروں نہیں لاکھوں چینلز موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ کے اگر آپ کو ککنگ کا شوق ہے تو وہاں سے دیکھ کے بھی اپنا شوق پورا کر سکتی ہے لیکن اس چینل کو ان سبسکرائب کریں ریپورٹ کریں اور جتنی آپ کے جاننے والی بہنیں مسلمان بہنیں ہیں سب کو یہ پیغام دیں اور ان کو سمجھائیں کہ اس قادیانی خاتون کا بائیکارڈ کریں اور جتنا ہو سکے اس سے بچیں اور ایک پیسہ بھی اس کو چینلیٹی میں نہ دیں یہ جو آپ پیسہ دیتی ہیں یہ حرام رستے میں آپ کا پیسہ جاتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ویب سائٹ ہے آسٹریلیا کی یہاں پر یہ قادیانیوں کی خواتین نے چینلیٹی کے نام پر فنڈ ریزنگ کرتی ہیں اور نام ہوتا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں جبکہ یہ سارا پیسہ اپنی جماعت کو دیتے ہیں اور ان کی جماعت مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے یہ پیسہ لگاتی ہے یہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ ہے اس کی ساری سکرین ریکارڈنگ آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں یہی عمرانہ نصیر یہ آپ کے سامنے ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے عمرانہ نصیر جو ہے اس نے دو سو ڈالر اس میں ڈونیٹ کیے ہیں یہ تو ایک پروف ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اس کے علاوہ یہ جو اپنی عبادتگاہیں بناتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس پہ بھی یہی پیسہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو لالس دینے میں یہ پیسہ لگاتے ہیں ہم آپ کو ویزے دیں گے کاروبار کر کے دیں گے اس میں یہ پیسہ لگاتے ہیں اس کے بعد ناظرین اکرام کادیانیو کی ایک ویب سائٹ ہے ایندیا.org.au اس پہ جائیں یہ کادیانیو کی آسٹریلیا کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ گزٹ پہ آپ کلک کریں گزٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو احمدیہ گزٹ ہے اس کے یہ سارے شمارے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اوپر جو ہے احمدیہ گزٹ آسٹریلیا سبتمبر اور اکتوبر اس پہ آپ کلک کریں میرے پاس یہ یہاں اوپر نہیں ہوتا شاید یہاں سے انہوں نے یہ شمارہ ڈلیٹ کر دیا ہے کیونکہ اس میں ثبوت تھا امرانہ نصیر کا کہ اس نے کادیانیوں کی عبادتگاہ کے لیے ڈونیشن کی ہے میں یہ اس لیے نہیں بتا رہی آپ کو کہ اس نے ڈونیشن کیوں کی ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے بلکہ میں آپ کو یہ اس وجہ سے دکھا رہی ہوں کہ جو ہماری بہنیں انہیں چیارٹی کے نام پر غلط فہمی میں جو پیسے دیتی ہیں یا اپنی زکار جو انہیں دے دیتی ہیں تو وہ لوگ یہ دیکھے کہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کا پیسہ کہاں یوز کرتے ہیں اور یہ سارا گناہ آپ پہ جانا ہے یہاں تو یہ احمدیہ گزٹ آسٹریلیا جو ہے یہاں پر موجود نہیں انہوں نے ڈلیٹ کر دیا ہے لیکن ہمارے پاس یہ گزٹ موجود ہے احمدیہ گزٹ آسٹریلیا اس کا سبتمبر اکتوبر کا شمارہ ہے وولیوم فائیو نمبر فائیو اس کا سارا نقشہ یہ بنا ہوا ہے یہ ان کی عبادتگاہ ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے نصیر موسک بریسبن بریسبن جو ہے یہ آسٹریلیا کا شہر ہے اس کے جو ہے آپ پیج نمبر ایٹین پر جائیں یہاں پر لسٹ دی ہوئی ہے انہوں نے ان لوگوں کی جنہوں نے مرزئیوں کی عبادتگاہ کے لیے پیسے دیئے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے جو فرسٹ پیج دیا ہے اس میں یہاں ڈاکٹر نصیر الدین صاحب لکھا ہوا ہے یہ جو عمرانہ نصیر ہے یہ ان کے ہزبن ہیں اس نے اکاسی سو ڈالر جو ہے اس نے ڈونیٹ کیے ہیں اور اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ پیج پہ یہاں پیج نمبر نائنٹین پہ جائیں یہ دیکھیں پیج نمبر نائنٹین پہ لکھا ہوا ہے عمرانہ نصیر صاحبہ یہاں اس نے دو ہزار ڈالر جو ہیں یہ اس نے اپنی عبادتگاہ کے لیے دیئے ہیں یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں یا اس کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر ڈونیشن دیتی ہیں یا زکاعت کے پیسے دیتی ہیں تو وہ آپ کی زکاعت جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ حرام رستے پر جا رہی ہے اور یہ لوگ اپنے کفر یا مذہب کی اشاعت کے لیے آپ کا پیسہ استعمال کر کے پھر آپ کے ہی بہن بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کا امان لوٹتے ہیں تو میری بہنوں یہ آپ کی امان کا مسئلہ ہے آپ ایک چینل کو دیکھنے کے لیے یہ آرگومنٹ کرتی ہیں یہ بحث کرتی ہیں کہ ہم تو ککنگ کا دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے ہمیں تو آپ ان جانے میں اپنے امان کو خراب نہ کریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی نہ کریں ان کے دشمنوں کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کیا کریں